موسیقی 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 وزید کے اوپر گفتگو ہوگی اور پھر آپ کی لائف سکال بھی اس آدھ میں کھول دی جائیں گی سحر آج کا دن وفات جناب ابو طالب علیہ السلام ہے اور اگر دیکھا جائے اسلام کے دامن میں تو دو شخصیات ایسی ہیں جن کے اتنے احسانات ہیں کہ ان کا ہمپلہ کوئی نظر نہیں آتا پورے تاریخ انسانی ہے پورے تاریخ اسلام میں ایک جناب ابو طالب علیہ السلام اور ایک جناب خطیعت کبرا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی احسانات کی بات ہوگی جہاں پر بھی بنیادوں کی بات ہوگی صدر اسلام کی بات ہوگی کس طرح سے اسلام آیا کس طرح سے اعلان نبوت ہوا کس نے پروٹیکٹ کیا تاکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا ذکر نہ ہو تو بڑی اس کو میں سمجھوں گا پڑی یہ بددیانتی والی بات ہوگی کہ ان کو جو ہے وہ مائنس کیا جائے اور عموما یہ وہی دشمنی ہیں آج بھی دیکھیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا جس طرح رسالت ماب کی زندگی پر حفاظت کرتے رہے اس کے جواب میں آج تک جناب ابو طالب کی اولاد شہید ہو رہی ہے چودہ سال ہو گئے مگر وہ سلسلہ تھمنے کو نہیں آتا ہو بالکل ایسا ہی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ دشمنی حضرت ابو طالب علیہ السلام سے نہیں ہے بلکہ یہ علی کے بغض اور علی کی ہی دشمنی ہے جو چلتے ہوئے جو ہے وہ ظاہرہ وہاں تک پہنچتی ہے اور کوشش ہوتی ہے جن کے اندر منافق لوگ ہیں کہ ہم کوشش کرتی ہیں کہ وہ آخری جو ہے لیول تک جائیں اس دشمنی میں کچھ اشار ہیں محسن نقوی کے عرض کرنا چاہوں گی اسرار معارف کا گلستان ابو طالب ایمان کا ہر درد کا درمہ ابو طالب تخت دل ہستی کا سلیمہ ابو طالب ہر دور میں سرچشمہ ایمان ابو طالب ہر غم سے جو اس کو ابو طالب نہ بچاتا اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا نظر آتا کندیل چراغ رخ احمد ابو طالب ایمان سے ایمان کی ابجد ابو طالب باطل کے لیے ضربت عیزد ابو طالب ہر مملکت دین کی ہے سرحد ابو طالب دستار پیمبر کو جو امران نہ بچاتا ہر سمت سقیفہ ہی سقیفہ نظر آتا جو ناظرین آپ کی خدمت میں تازیت پیش کریں گے پرسہ پیش کریں گے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کا اور ایک ایسے ساتھی تھے ایسے مہربان ہستی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے خاص طور پر جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اس آشیان کی اس چھت کی کمی محسوس ہونے نہیں دی جو کہ ایک بچے کو ذرت ہوتی ہے اور شاید کوئی اس میں اللہ تعالی کی ہی مسلحت تھی اور اس میں اللہ تعالی کی کوئی حکمت تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جو تھے ان کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ ان کے کندوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ آ پڑی ہے اور ظاہر ہے کہ چونکہ وہ نبی تھے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نظر یہ جانتی تھی کہ یہ جو بچہ میری سرپرستی میں آ رہا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے یہ کوئی عام شخصیت نہیں بنے گی بلکہ ان کو اندازہ تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے مابوس کیا گیا نبی ہوگا اور پھر جبکہ ان کے اپنے جو بیٹے تھے حضرت علیہ السلام وہ بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کی دونوں کی پرورش کرنا جو تھا وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذمہ داری تھی اور آپ دیکھئے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہم جتنے بھی ان کے اوپر جو ہے ان کو سلام پیش کریں جتنا بھی ان کی عظمت کی بات کریں وہ کم ہوگی کیونکہ ان کی جس طرح سے انہوں نے یہ دو ہستیاں ہمارے لیے اسلام کے لیے جو ہے وہ پرورش کی ان کی اور جس طرح سے ان کو پروان چڑھایا وہ صرف اور صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسے عقل مند اور حکمت جن کی عملی جو رکھتے ہیں اچھی والی ان ہی جیسے شخص کے لیے یہ پاسیبل تھا علی بھائی یہ ایک تھوڑا سا نائنصافی کر جاتے ہیں ہمارے جوں کہہ لیجئے کچھ مسلمان بھائی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت پر بات کرنے کے لیے شاید گھبرا جاتے ہیں یا پھر وہی بات کہ دوبارہ کے حضرت علیہ السلام کی دشمنی یا بغز میں ایسا کر جاتے ہیں ہم نے کوشش بھی کی کر رہے ہیں مسلسل کے ہمارے جو عالم ہیں وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو شخصیت اس کے اوپر کچھ زیادہ گہرائی سے ندر ڈال سکیں اور ہمیں بتا سکیں لیکن شاء اللہ اگر ہمارا ان سے کنیکشن ہوگا ہے ناظرین تو ضرور ہم آپ جو ہے ان کی گفتگو شامل کریں گے تب تک کے لیے جو ہے آپ بھی ہمارے ساتھ جو ہیں ان لائن میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین ہم تھوڑی سی جو بات چیت ہے وہ اپنے جو اس وقت پاکستان کے تھوڑی سی سیاسی حالات ہیں اس کی طرف بھی کریں گے ہم سیاست کی طرف اس لیے جاتے ہیں حکمرانوں کی طرف اس لیے مڑتے ہیں کیونکہ کسی بھی حکمران کے لیے جو جو حکمران ہوتا ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے جو ایمان ہے اس کی مضبوطی میں جو کمی لانے کا بھی باعث بن سکتا ہے یا اس پر زیادتی کرنے کا بھی باعث بن سکتا ہے ایمان کو مزید مضبوط کرنے کا بھی باعث بن سکتا ہے جب ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہوتے جب ہمیں صحیح سے حکومت نہیں چلا رہے ہوتے تو جو مسلمان ملک ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہل جاتے ہیں وہ تھوڑے سے شیک کرنے لگتے ہیں اور پھر جس کی وجہ سے جب ان کو صحیح سے ان کی اصولیات نہیں ملتی مسلمانوں کو جانے مسلم ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو اور اس طرح سے اسلامی حکومت نہیں قائم ہو پاتی تو پھر جو ہے بہت ساری انارکی پیدا ہو جاتی ہے بہت ساری مسائل کا سامنا اس قوم کو کرنا پڑتا ہے اب یہ یہ چیز جو ہے سے ہمیشہ جو حکومت ہے وہ اسلام سے ریلیٹڈ رہی ہے اسلامی حکومت کو قائم کرنے کا اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کیوں حکمرانوں کو جو ہے ایمان کے مطابق اسلام کے مطابق اپنے حکومت کو چلانا ہوتا ہے یہ بھی ظاہر ہے اس کا تعلق بھی ہمارے اس کے ساتھ ہی اور ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک سے تعلق رکھیں ایک ایسے قوم سے تعلق رکھیں جو کہ آئیم آئی تحرین کی بنائے ہوئے صحیح جو حکمت عملی ہیں جو صحیح ان کے راستے ہیں ان پر ہمیں آسانی سے چلنے کے لیے سہولیات فراہم کر سکیں بلکہ کفتگو آغاز پہلے جناب ابو طالب علیہ السلام سے کریں گے اور یہ بات بلکل حضر من الشمس ہے اور اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں کہ اگر جناب ابو طالب علیہ السلام مولا غینات عمیر المومنین حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام کے والد نہ ہوتے اور جناب ختیجت القبرہ صلی اللہ علیہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی والد گرامی نہ ہوتی تو آج مسلمانوں کی تاریخ ان کے فضائل سے بھری پڑی ہوتی ہے بلکہ صرف اور صرف مولا امیر المومنین علیہ علیہ السلام کی دشمنی اور جناب زہرہ صلی اللہ علیہ سے دشمنی کی وجہ سے جناب ختیجہ کا ذکر نہیں ہوتا جس نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں چند احادیث بھی ان سے نقل نہیں کی جاتی آپ یہ دیکھیں نا کتنی ستم زریفی کی بات ہے جناب ابو طالب علیہ السلام جنہوں نے رسول اللہ کا خدبہ نکا پڑا ہو ان کے ایمان کے اوپر باتیں کی جاتی ہیں مطلب افسوس کا مقام ہے یعنی لوگوں کو یہ جو آج کے لوگ ہیں ان کو زیادہ پتا ہے اور رسول اللہ ان سے نکا پڑھوا رہے ہیں ان کو نہیں پتا ان کو نہیں پتا یہ جانتے ہیں عجیب سی بات ہے یعنی خدبہ نکا میں جو کلمات جناب ابو طالب علیہ السلام نے ادا کیے وہ سورہ الہم کی شکل میں خدا نے قرآن کے اندر رکھا اب اگر خدبہ نکا میں جو خدبہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا اس کو جا کے پڑھیں تو اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا ہے اور وہ بینے ہی وہی الفاظ ہیں جو الحمد میں سرنامہ کلام پروردگار نے قرار دیئے اس کے اوپر بہرحال یہ سب کا نظریہ نہیں ہے مگر کچھ لوگ شرارت کی وجہ سے اور یہ سب باتیں کرتے ہیں ہم نے اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں جہاں کہیں بے بھی اسلام پر احسانات کی بات آئے گی تو سر فیرست ابو العیمہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ام المومنین جناب خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ کا نام سنیری حرفوں سے لکھا جائے گا اور بلند کیا جائے گا پکارا جائے گا بے شک بے شک آپ نے وہ محبت دی جس طرح سے سائے کی طرح جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو رسول اللہ کی پرورش کیے سائے کی طرح اس طرح سے پالا ہے خدا کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتا خدا نے کیا کیا مولا علیہ السلام کو چونکہ آپ نے اللہ کے نبی کو اللہ کے حبیب کو پالا تو کیا کیا مولا علیہ السلام کو ان کی پرورش میں دے دیا مولا امیر مومنین علیہ السلام کی تربیت انہوں نے ویسے ہی کی جیسی ان کی جناب کیسی خوبصورت بات ہے کہ کس کی گود ملی مولا علیہ السلام کو اب یہ چیزیں تعصب کے اینک اتار کر تعصب سے بالاتر ہو کر اس کی اوپر بات کرنی پڑے گی کہ جو لوگ اپنی اصلاح کرنے اس سے پہلے کے ہاتھ پیر بان کے خدا ان کو جہنم میں ڈال دے جہنم واصل کر دے ان کو سوچنا ہوگا کہ جس ذات گرامی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ نکا پڑھا ہے اس کے بعد واقعی کچھا یعنی پوری دنیا کا ایمان ایک طرازوں میں تولا جائے اور جناب ابو طالیب علیہ السلام کا ایمان دوسرے طرازوں میں تولا جائے تو بھی بھاری رہے گا رسول اللہ ان سے نکا پڑھا رہا ہے مومن قرآش اور اس سے بڑی بات کر آ سکتی ہے کیا ایسا ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی کو جو کہ خاتم النبیین ہے جس کے بعد کوئی نبی اور نہیں آئے گا کسی ایسے شخص کی گود میں دے دیتا کہ جو کہ اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہوتا دیکھیں دین ابراہیمی جب ہم زیارت وارثہ میں اس کو کرتے ہیں کہ یہ جو نسلے ہیں یہ پاک ترین سلموں سے پاک ترین رحموں سے کنورڈ ہوتی ہوئی آئی ہیں ان کو نہ کسی شرک کی نجاست نے چھوا نہ کسی کفر کی نجاست نے چھوا تو کیسے محال ہے کہ خدا تہارت کا بندوست نہ کرے چونکہ قرآن کے اندر وہ سریحاً آپ کی تہارت کی آیت موجود ہے کہ خدا خود گواہی دے رہا ہے کہ اس میں ہم نے آپ کو اس طرح سے پاک رکھا اس طرح پاک رکھنے کا حق تھا تو کیسے ممکن ہے یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ دین ابراہیمی کے اوپر اس وقت بھی موجود تھے حلال و حرام کا ان کو سب پتا تھا ان کی گود میں رسالت پر لئی اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا پھر تو میرا خیال ہے کہ سوال جو اٹنا ہی نہیں چاہیے نہیں سوال وہ اٹھائیں گے جن کو مولا علی علیہ السلام کے تلوار سے زخم آئے ہیں اور سوال وہ ضرور اٹھائیں گے جنہوں نے جو ہے وہ بدر میں چوٹے کھائی ہیں سوال وہ لوگ ضرور اٹھائیں گے جنہوں نے مجبوراں کلمہ پڑا جو کہ بنی حاشم کے سامنے زیر ہو گئے جب ہی تو جناب زینبی گبرہ نے کہا تھا کہ ابن الطلقہ اے آزاد کرتا غلام کی اولاد ایسے ہی تھوڑی کہا تھا ہر چیز کا ایک بیگراؤنڈ ہوا کرتا ہے اس کو یاد دلائے تھا جب اس نے سات سو کرسی نشی بٹھا کے اور وہاں پر اس ٹائپ کی عرکت کرنی چاہیی حتیٰ کہ عرمت کرنی چاہیی کہ خدا نے ہمیں عزت دی ہوئی وہ تو انہوں نے اس کو بانگ دخل کہا کہ ابن طلقہ اے آزاد کرتا غلام کی اولاد تم ہاتھوں کو بدھے ہوئے میرے جد کے سامنے پیش ہوئے تھے وہ رحمت اللہ العالمین دونوں نے ہاتھ کھلوائے تمہارے نہ کہ تمہیں سزا دی جاتی انہوں نے ہاتھ کھلوائے تمہارے تم بات کرتے ہو تم ہمیں بتا رہے ہو تو یہ وہ ہیں یہ تلواروں کے سامنے دلائل کے سامنے برحان کے سامنے علم کے سامنے جب رک نہیں سکے تو اسلام میں داخل ہو گئے کلمہ پڑھ کے اور آج تک دیکھو بھئی اپنے باپ دادا کی بات کرے جو کفر پہ تھے اور کفر پہ مر گئے جب ان کو کچھ نہیں کر سکتے تو آگئے جناب عمیر المومنی اسلام یہ والد کے پاس ان سے اللہ نے بھی بندوبست پورا کیا ان سے ہی نگاہ پڑھوایا رسول خدا کا تاکہ قیامت تک کے لیے ان کے مو پہ تالے ڈال دی جائیں مو بند کر دیا جائیں اگر ان کو پتا ہے یہ چچورے لوگوں کو تو کیا پرودگار نے اس کا بندوبست نہیں کیا اس نے پورا بندوبست کیا میں نے ہی وہی جملے اٹھا کے قرآن میں رکھ دی ہے جو خد بندکہ جناب عمیر المومنی پھلا اور اگر ان کی پوری زندگی پر نظر ڈالی جائے اور دیکھا جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے انہوں نے اس دور میں اسلام کو یعنی شروع کیا ان کے گھر سے شروع ہوا ہے رسول اللہ کا اعلان کرنا وہاں پر قریش کے قبائل تھے کیا عام بات تھی کون پروٹیکٹ کر رہا تھا جناب عمیر المومنی کی وجہ سے آگے نہیں پڑھتے تھے پھر مغالی عمیر المومنی نے ساری زندگی رسول اللہ کی جو ہے وہ تینے اسلام کی پوری خدمت کی آپ دیکھیں یہ وہ تشمنی ہیں کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ملکی سلام جراس پاکستان سے ماشاءاللہ بسم اللہ آپ دونوں بہنبائی کو دو اسلام جزاکاللہ اسلام ہم آپ سب کو جناب حضرت عبداللی علیہ السلام کی وفاق کا پرسہ پیش کرتے ہیں جزاکاللہ جزاکاللہ حضائی چینل صدف معمت رہے آپ صدف معمت رہے اور خوبصورت پروگرام پیش کرتے رہے خدا حافظ جزاکاللہ میری بھائیں جزاکاللہ مولا پرسے کو قبول و مقبول فرمائیں اپنی بارگاہ میں تو یہ وہ تمام چیزیں جب بھی دیکھیں شرافت کا تقاضی کیا ہوتا ہے کسی کے احسان کو یاد رکھا جائے جنرل سی بات ہے جو کہا جاتا ہے ہماری عام فہم زمان میں موٹی موٹی باتیں مطلب کسی نے احسان کیا تو احسان کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے خدا بھی احسان کا بدلہ احسان ہے جو لوگ احسان فراموش ہیں جو بھول گئے جناب خدیجہ کے در سے بھی کھا کے پیسے مانگ کے پیسے بھول گئے کہ چلیں بھولنا تو ایک دوسری آگے آئے در والے الٹس کے اوپر ڈال رہے ہیں دوسری چیزوں کی کور سے ڈال رہے ہیں کہیں سے کوئی یہ ثبوت نہ مل جائے کہ کس طرح سے حضرت خدیجہ اسلام علیہ علیہ نے اپنی مال و دولت اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی تھے آپ دیکھیں نا ایسا کون تھا جس کو جناب خدیجہ نے نہیں نوازا بالکل بالکل جی اعلی بھے ہمیں جانا ہوگا ایک بریک پر ناظرین ہمیں ایک چوٹی سے بریک پر جائیں گے واپس آتے ہیں آپ کی کال سپیس کے بات شامل کریں گے لیتے ہیں ایک چوٹا سا وقت موسیقی